بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ابھی آپ نے مولانا محترم کو یہ لاکھوں کو سنا میں بھی آپ سے مکمل طور پر اتفاہ کرتا ہوں جہاد کے بارے میں تفصیلی طور پر قرآن کے آیتوں کے بارے میں بتایا دیا یہ ایسے لوگ جو رسیس کے وسیم رضی ہیں آیت سے سنگ پریوہ ایک زمانے سے اس قسم کا مطالبہ کر رہا ہے اور اس مطالبوں کو عملی شکل دینے کے لیے اپنے مہرے کو آگے بڑھایا ہے کیونکہ پانچ اسمبلی انتخابات ہندوستان کے اندر ہونے والے ہیں اس کے اندر ایک پولوریزیشن کے لیے ایک فتنے کو برپاہ دیا گیا ہے قرآن کے اندر زیر زبرگی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی کیونکہ قرآن نوح محفوظ میں اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس موجود ہے کرول غفاظ دنیا کے اندر ہے رشیہ نے سو برس تک کوشش کی کہ قرآن نہ پڑھا جائے لیکن لاکھوں بچے گھروں کے اندر قرآن کو حص کیے رشیہ ختم ہو گیا سویٹی میں تپڑے تپڑے ہو گیا اب چینہ کے اندر مسلمانوں کے اوپر یوگے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے کیا وہاں پہ اسلام ختم ہو جائے گا نہیں ختم ہو گا وسیم رضیوی جیسے روح ختم ہو جائیں گے میں ہندوستان کے تمام علماؤں سے دینی مدارس سے اسکوالر سے کہتا ہوں کہ وسیم رضیوی کے اوپر فتوہ دیں ابھی میں نے سنا ہے کہ اتر پردیش شیعہ کانسل اور قلب جواہ صاحب کے لحاظ سے فتوہ جاری ہوا ہے کہ اس کا شیعہ کمیونٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہیدر آباد ہو یا لکنو ہو یا ہندوستان ہو ہمارے پاس شیعہ سنی آپس میں ہمیں بھائی کی طرح ہیں ہمارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے ہم جو ہے چیز ہم ملکے کرتے ہیں ہم ساتھ بیٹھتے ہیں ساتھ اٹھتے ہیں ساتھ تمام چیزوں کو جو ہے ہم بھی آئی رسول کے ماننے والے چاہنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ کے ہم بھی غلام ہیں ہم تمام کے اور یہ رسیم رضی اللہ تعالیٰ کو کرنے سن رہا تھا کہ وہ صحابہ اکرام نشان میں غصصاخی کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ان آیتوں کو ان لوگوں نے خوران کے اندر ایڈ کیا خوران کے اندر کوئی ایڈ منس کا دہائی نہیں ہر چیز جو لکھی بھی جو کتاب ہے قیامت پر وہی کتاب رہنے والے ہیں اور ہندوستان میں بلکہ یہ فتنہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے سپریم کورٹ سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے ججز فوری اس کی یارچیکہ کو خارج کریں کہ مسلمانوں کے اندر نفرت پیدا کرنے دیش کا ماہور خراب کرنے کے لیے اس نے یہ کام کیا ہے اس کے اوپر مخدمہ درخواست کریں سپریم پورٹ گنورمنٹ کوڈ یہ کرتا ہے کہ کوئی ایسی پیٹیشن آتی ہے تو چالان بھی کرتا ہے کہ آپ ناماخول پیٹیشن داخل کریں لہذا آپ کو چالان کرتا ہے تو میں سپریم کورٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ وسیم ریزوی کے خلاف ناماخول درخواست کا مخدمہ درخواست کر کے اس کے پر اور یہ واجب خطل ہے نینی نظر میں وسیم ریزوی واجب خطل ہے خوران کے معاملے میں ہمارے آخا کے معاملے میں ہمارے صحابہ اکرام کے بارے میں ہمارے اہلِ بیت اتھار کے بارے میں جو کوئی غستاخی کرے گا مسلمانوں کے اوپر فرض ہے کہ اس کا سر بدن سے جدا کر دیا جائے مار دیا جائے اس کو ہمارے لئے کوئی خانون نہیں سوائے شرائع خانون کے ہم شرائع خانون کے اوپر عمل کرتے ہیں اور کوئی خانون ہمارے اوپر لاغو نہیں ہوتا میں تمام مسلمانوں سے اپیر کرتا ہوں اور خاص طور سے ہمارے شیعہ کمیونٹی کے جتنے کی علماء اکرام ہیں وہ فوری اس کے اوپر خطوہ ہیدر آباد کے اندر پر سادر کریں اور اس کو جدھے کمیونٹی کے باہر نکالیں اور اس کے اوپر لانت بلا مت کریں اور تاکہ آئندہ دنوں میں یہ بہت دن سے کر رہا ہے اس نے شرین بھی بنائی پہلے اور یہ کبھی کبھی آتا ہے اور جو ہے زہر گلتا ہے اس کا یوپی شیعہ وقبول سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو نکال دیا گیا اب تو کمیونٹی سے نکال دیا گیا ہے بہرحال ہم مسلمان تمام طبقے شیعہ سنی جو بھی برنبی ہوں جو بھی اقیدے سے تعلق رکھتے ہوں خوران کے معاملے کے اندر کوئی فتنہ ہم برگاشت نہیں کریں گے ہم ہماری اولاد ہمارے بچے ہم ہمارے سر جو ہے دین کی حفاظت کے لیے ہمیشہ کٹنے کے لیے تیار ہیں ہم پیش کریں گے اور یہ فتنوں کو جو ہے ہندوستان کے اندر ہم پنات میں نہیں دیں گے میں یہی میسیج دیتا ہوں کہ سارے علماء اقرام ہر مذہب کے ہر مکتب فکر کے ان جگہ جمع ہوں اور یہ فتنے کا مخابلہ سپریم کورٹ میں کریں سپریم کورٹ میں جو ہے اپلیکیشن داخل کریں اس کی اپلیکیشن کو ریجل کروائیں اور اس کے اوپر مخدمہ درش کھائیں کہ یہ جو ہے مناخرہ پھیلا رہا ہے اور اللہ کی وہ کتاب جو جس کے اندر کوئی تبدیل ہی نہیں ہو سکتی اس کے بارے میں موضوع بللہ غیر غلط گو رہا ہے یہ واجب خطل ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 13 مارچ کنگ پیلیس مہدھی پٹنم گھنڈی ملکاپور کوئین ار ایکسپو ضرور آئیے آپ آپ کی فیملی کے ساتھ اور بچوں پہ لے کر آئیے بلے زون ایریہ بھی ہے اور شاپنگ کے بہت اچھے سٹالز لگنے والے